اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کریم جب کسی کو بیمار کرتا ہے نا تو پھر اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے فرماتا جب پتہ کر کے آؤ کسی سے میری شکایت تو نہیں کر رہا تو فرشتے جا کے عرض کرتے ہیں مالی اس کے پاس تو جو بھی آیا نا اس نے یہی کہا کہ الحمدللہ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے میں راضی ہوں اس نے تیری شکایت نہیں کی اس نے تیری رضا پہ اس بیماری کو تیری طرف سے آزمائش سمجھ کے قبول کیا میرے نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اگر میں اسے اس بیماری سے شفاہ دوں گا تو جو اس کے پاس خون ہے اس سے بہتر خون اسے ادا کروں گا اور جو اس کے پاس گوشت ہے اس سے بہتر اسے گوشت ادا کروں گا اور اگر میں اسے اس بیماری میں وفاہ دوں گا تو پھر میں اسے جنت ادا کروں گا اگر شفاہ دوں گا تو بہترین شفاہ دوں گا اور اگر وفاہ دوں گا تو پھر جنت دوں گا جب آپ ہوسرے کے ساتھ چیزوں کو قبول کرتے جب آپ کی طبیعت کے اندر سبر چھلکتا ہے